شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ کی رضا کا حقیقی میار ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے دوسرا اللہ کا نافرمان ہے دونوں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں ایک اپنے بوتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اس کے جال میں کچھ مچھلیاں آتی ہیں دوسرا اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کے جال میں کچھ نہیں آتا کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے وہ اللہ کا نافرمان غیر اللہ کا پکارنے والا اپنی مچھلیوں کا تھیلہ بھر کر لاتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلہ خالی ہاتھ لے کر آتا ہے اللہ کا فرشتہ کرامن کاتبین حساب کتاب لکھنے والا فرشتہ غمگین ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلہ لارہا ہے اس پر اللہ رب العزت فرشتے کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ جو مچھلیاں بھر کے لارہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مچھلیاں اس کے کس کام کی اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنے نافرمان ہیں لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں اور یہ اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تکلیفوں میں مبتلا ہے ارے اللہ کے یہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا میار کچھ اور ہے وہ حکیم ذات ہے